اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی یہ جو ریسپی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کے لیے ماں ہمیشہ سے یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ صحت مند ہو خوبصورت ہو موٹا تازہ ہو اور سب بچوں سے الگ ہو تو ماں اس ریسپی کو گھر سے دیکھیں صرف ایک منٹ میں بننے والی یہ ریسپی ہے اگر آپ کے بچے کو فلو ہے کھانسی ہے بخار ہے تو یہ ریسپی بیسٹ رہے گی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے چلیے ٹائمز آیا کیے بینہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست تیسٹی ہیلتی ایزی ریسپی کو بنانے کے لیے گیس پہ رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک قدد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس سوجی ہے سوجی کو یہاں پہ ہم نے کرنا ہوگا اچھے طریقے سے ڈرائی روست جب تک اس میں سے خوشبو نہ آنے لگ جائے ابھی ہم نے اس میں آئل وغیرہ یا گھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا میں آپ کو بتاؤں گی کون سے والا گھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اچھے سے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہم یہاں پہ ڈرائی روست کر لیتے ہیں سوجی کو یہاں پہ ہم نے کر لیا واہ ہے دو سے تین منٹ کے لیے یہ ڈرائی روست کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ہے دیسی گھی آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ بٹر ایڈ کر لیجئے گا اچھے سے یہاں پر اس کی بھی اب ہم بنائی کریں گے گھی کے ساتھ بھی سوجی کو بہت زبردست ہی ہم نے بنائی کر لی ہوئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ یہاں پہ دودھ جو ہے اس میں وہ ڈبل کوئنٹیٹی میں جائے گا ٹھیک ہے ہم نے صرف یہاں پہ کھیر تیار کرنی ہے بلکل بھی حلوہ نہیں بنانا ایک کپ کے قریب میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے اس کو ہم بلکل لو آنچ پہ پکنے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تھا کہ یہ تھوڑی سی تھک ہو جائے بہت زیادہ تھک نہیں ہے آپ نے اس کو کرنا بس آپ ایزیلی اپنے بچے کو چمچ کے ساتھ کھلا سکیں اتنا سا آپ نے اس کو تھک کرنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ چینی میں نے کیوں نہیں ایڈ کی چینی میں اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کروں گی اس میں چینی کی جگہ پہ ایک اور چیز جائے گی وہ میں آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گی ابھی اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کی جائے گی یہ لنجی یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کھیر کو پکتے ہوئے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر بہت زبردستی بن کے تیار ہو چکی ہوئی ہے اس کو بلکل تھنڈا کر لیتے ہیں اور کسی برتن میں ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ میں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے پیارے بیبیز کے لیے ہیلتھی کھیر جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہے تیار اس کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس شہد ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پکاتے ہوئے اس میں گوڈ ایڈ کر لیجئے گا اچھے سے مکس کریں گے اور آپ ایزیلی اپنے بیبی کو دے سکتے ہیں سیون منز سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے بہت سا بردست سی ریسپی ہے سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کے بچے کو اکثر خانسی فلو وغیرہ جو ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بہت بیسٹ رہے گی تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ساکھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ سے بلکل بھی نہیں دور جاؤں گی بلکل آپ کے پاس پاس رہوں گی ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ